اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope you're all well اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب جہا رہیں خوش رہیں سو آج ہم گئے تھے آوٹنگ پر کیونکہ ہمیں کرنی تھی شاپنگ تھوڑی بہت سسٹر ان لا آئی بھی تھی میری یعنی کہ جتھانی صاحبہ ان کے ساتھ ہم لوگ باہر گئے تھے تو سوچا تھوڑا تھوڑا ولاک بھی بنا لیں تو سب سے پہلے ہم لوگ گئے تھے کھاڈی پر یہاں پر بہت زیادہ برینڈی ڈریسز تھے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ڈریسز کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ لینے تھے اس وجہ سے تو مختلف برینڈز پر ہم گئے تو آج کا ولاک اس کے اوپر ہے سو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ بھی کیجئے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس کے بعد میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا اس کے بعد کیا کرتے ہیں کمنٹ کر دیجئے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بہت پیارے ڈریسز تھے مجھے بھی کافی زیادہ پسند ہے بٹ میں نے لیے نہیں ایک یا دو لیا ہے زیادہ نہیں لیے کیونکہ میرے پاس آگے ہی کافی زیادہ سٹاک پڑا ہوا ہے تو مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی باقی یہ میں کہوں گی جو لیڈیز اس موسم میں شاپنگ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ایک اچھی حبر ہے کہ یہاں پر آفر بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہے تو آپ کے لیے یہ انفارمیشن بہتر ہوگی اگر آپ کو میرے تھروں مل جاتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں کہ آپ بھی یہاں پر جا کے ضرور ٹرائے کریں بہت بہت اچھے ڈریسز ہیں تو مختلف برینڈز پر کیونکہ آپ کو پتہ ہے ونٹر سیزن ہے تو سیزن کے لحاظ سے بھی سیل لگتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈریسز کوالٹی کافی اچھی ہوتی ہے اور ساتھ جب آپ ان کو جتنی مرضی بار اس کو کیا کریں گے واش کریں گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ڈریس بالکل نیا نیا لگے گا مطلب یہ کہ کوالٹی وائز وہ ایک اچھی چیز ہے سو میں آپ کو ضرور یہ چیز ریکمنٹ کروں گی آپ لوگ ضرور جائیں اور یہ ولوگ بنایا ہے آج بھی میرے ہزبن نے کیونکہ میں بہت زیادہ سفر سے تھک جاتی ہوں مجھ سے زیادہ تیار چلنے نہیں ہوتا کیونکہ میری کمزور سی جان ہے اور میں پھر اس سلسلے میں تھوڑا چلنے پھرنے میں تھوڑا مجھے پرابلم ہو جاتا ہے میں تھک جاتی میرے پاؤں تھک جاتے ہیں تو پھر میں وہاں پر بیٹ گی تھوڑی دیر اور پھر انہوں نے ولوگ بنایا اور اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر ہم کھارڈی میں رہے تو پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ برینڈ میں گئے اس کا مجھے اب نام نہیں یاد کیونکہ جب میں ویڈیو دیکھوں گی تب ہی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو بہت بہت پیارے ڈریسز تھے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو جس نے اس طرح کی ڈریسز لیے ہوئے ہیں وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کرے کہ ان کو یہ والے اچھے لگتے ہیں تو مجھے بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھے تھے کیونکہ سب سے مہنگی بات یہ ہوتی کہ آپ کا سٹف اچھا ہو اگر آپ مہنگی چیز لے رہے ہیں تو پھر کسی عام سی جگہ سے لے رہے ہیں تو اس کا سٹف اچھا نہیں ہوگا بے شک آپ مہنگی لیں تو پھر اس چیز کا فائدہ نہیں ہے تو وہ چیز لیں جس کا سٹف اچھا ہو تھوڑی سی چاہے مہنگی ہو جائے لیکن برینڈ برینڈ ہوتا ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے سو یہاں پر سٹیچوز پر لگی ہوئی ہیں بہت پیاری پیاری شرٹس اور فراغ ٹائپ تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جمع کروانا تھا بل کاؤنٹر پر تو ویڈیو آئی تنک کافی لمبی بن گئی ہے بٹ کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں نے انجوائے کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 50% آف لگا ہوا ہے بچوں کے ریسز پر اور میرے سائز کے تو یہاں پر نہیں ہیں کیونکہ یہ تو بچوں والے ہیں تو بہت پیارے پیارے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں اپنے اپنے شہروں میں اگر آپ کو وہاں پر یہ برینڈ آویلیبل ہے تو آپ لوگ وہاں سے ان چیزوں کو پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا سیزن کے لحاظ سے مختلف مختلف پرائزز پر وہ آف دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاغ اس کے بعد ہم لوگ میں آپ کو اس کی پہلے یہ دکھا دوں لک بہت پیاری ہے اور یہ میرپور آزاد کشمیر میں ہے کھاڈی بہت پیارا اور یہ لکوائز بہت پیارا ہے تو ولاغ اگر میں بناتی تو پھر شاید اتنا اچھا نہ بنتا جتنا بن گیا ہے اچھا کیونکہ میں تھوڑی سی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اتنا زیادہ میں ولاغ نہیں بنا سکتی تھوڑا کم ہی بناتی ہوں تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہزمنٹ صاحب نے ساتھ دے دیا انہوں نے بنا دیا کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ میمری ہوتی ہے بندے کہ وہ یاد رہتے کہ بندہ اس جگہ پر گیا ہوئا ہے یہ چیز اچھی ہے لوگوں کو بھی بندہ آگاہ کر سکتا ہے تو اس کے بعد آئے تھے ہم لوگ گئے تھے الکرم پر تو یہ الکرم کے ڈریسز ہیں بہت پیارے بہت ہی اچھے والے ٹھیک ہے یہ ان کے اوپر ولاغ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈریسز کتنے پیارے پیارے ہیں اور سٹاف بھی کافی اچھا ہے تو ہر ایک پر ڈیفرنٹ رینج کے لحاظ سے سیل لگی ہوئے سوری یہ الکرم نہیں ہے یہ کھاڈی ہی ہے میں بھول گئی تھی تھوڑا تو یہ کھاڈی ہی ہے یہاں پر آپ میں نے دیکھا یہ سیل پرائز میں لگے ہوئے ہیں اس لئے مجھے یاد آگیا تو اس کے علاوہ یہ پرفیومز وغیرہ تھی کافی یہ ٹرائے کرنے والی تھی کہ آپ لوگ ٹرائے کریں اس کے بعد آپ کو جو پسند آتی آپ وہ لے لیں تو کافی اچھی تھی بٹ میں نے نہیں لی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میرے پاس کافی زیادہ سٹک تھا اور میں نے ان کو شاپنگ کروانی تھی ان کے ساتھ جانا تھا تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ہی میں شاپنگ کرتے رہی بہت بہت زیادہ تو کافی زیادہ شاپنگ کر لی پھر گئے بھی ہم لوگ کافی شام کے ٹائم تھی تقریباً پانچ سے چھ بجے کے بعد اور تقریباً ایک ڈیڑھ گھنڈے بعد وہاں پر پہنچ گئے تھے تو پھر اس وجہ سے ہم لوگوں نے کھل کے شام کو پتا ہے بندہ ایزی ہوتا ہے تو شاپنگ بھی ایزی ہو جاتی ہے اتنا رش وغیرہ نہیں ہوتا تو یہ اس کے بعد کلچیز وغیرہ ہیں پرسز وغیرہ اور پھر یہاں پر بل دینا تھا میرے ہزبینٹ صاحب نے اور جٹیانے صاحبہ دونوں نے یہاں پر کاؤنٹر پر گپ شپ ہو رہی ہے اور میں نے تھوڑی سی ویڈیو تو وہ میں نے لیا ہے اور جٹیانے صاحبہ کو بھی پسند آ گیا تو ان کو بھی لے کے دیا یہاں پر میں نام اس لئے نہیں لے رہی کیونکہ آپ کو بتا ہے فیملی ایشوز ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے نام نہیں لے رہی اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگ آپ لوگوں کے وجہ سے کوئی بندہ انسیکیور فیل کرے سو اگر آپ اپنی پرائیویسی کا حیال رکھتے ہیں تو پھر دوسرے کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں تو یہ جو لیا ہے بینٹ تو میری جٹانے صاحبہ ہنس رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم لوگ کسی اور جگہ جائیں گے تو آپ نے مجھے سمجھ نہیں آرہتا میں نے ان کو بلا یہ لگ رہا ہے ایسی جیسی ٹائی ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کریں گا اپنے مزبین کو یہ کہنا کہنا اسلام باد لے چلیں تو مجھے اس بات کی بہت زیادہ ہنسی ہے بہت فنی بات انہوں نے کہی بٹ کوئی بات نہیں اس طرح چلتا رہتا ہے رشتوں میں توازن ہونا چاہیے کہ بندہ ہنسی مزاگ بھی کرے اور برداشت بھی کر سکے تو اللہ تعالی مجھے بھی برداشت دے اور آپ سب کو بھی برداشت دے تو یہاں پر پھر اس کے بعد ہم ایک اور شاپ پر گئے یہ ایک نارمل شاپ تھی لیکن یہاں پر بھی ڈریسز کافی اچھے تھے ہم نے تھوڑا بہت یہاں پر بلاغ بنا لیا سو اب آگے یہاں پر ہم نے لینا تھا ای تنگ بلیک لر کا ٹراؤزر تو وہ یہاں پر نہیں ملا پھر اس کے بعد ہم نیکس شاپ پر آئے تھیں گئے تھے وہاں سے بھی میرے حیال سے نہیں ملا پھر دوسری شاپ پر گئے نہیں ملا پھر واپس دوسری شاپ پر آئے وہاں سے پھر کسی نہ کسی طرح نکلوا کر ہم نے لے لیا تو بہت بہت مزہ بھی آتا شاپنگ کرنے میں لیکن یہ ہے کہ میرے جیسا بندہ تھک جاتا ہے اور بہت زیادہ میں ٹراؤنگی شل ہو گی تھی اور پاؤں بھی بلکل موو ہونے سے کاسر ہو گئے تھے کیونکہ کافی زیادہ ہم لوگ چلے تھے کیونکہ آپ کو بتائیں جب ایک جگہ بندہ جا کے کھڑا ہو جائے تو پھر شاپنگ کرتا رہے سلسل ایک ہی مارٹ میں یا مال میں تو پھر بندہ تھک بھی جاتا ہے سو کوئی بات نہیں لیکن مزہ بھی کافی آتا ہے کہ بندہ شاپنگ کر رہے انجوئے کرتا ہے چاہے وینڈو شاپنگ ہو یا اپنی شاپنگ ہو تو یہ چیز اچھی اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں جے ڈاٹ پر یہاں پر گئے پھر اس کے بعد یہاں جے ڈاٹ پر بھی میں تھوڑی سا تھوڑا سا ولاگ بنایا اتنا زیادہ لمحہ نہیں بنایا آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جے ڈاٹ پر بھی آفر لگی ہوئی تھی تو یہاں پر آج ساری آپ کو میں برینڈڈ شاپ دکھا رہی ہوں سو آپ لوگ گلہ نہیں کر رہیے گا کہ آپ نے ویڈیو نہیں ڈالی کیونکہ آپ لوگ کافی ریکویسٹ کرتے ہیں جو ویڈیوز ہوتی ہیں ڈریسز وغیرہ کہ وہ اپلوڈ کر دیا کریں تو اس لیے یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی رینڈم سی بنی ہے بٹ اٹس اوکے آپ لوگ دیکھ لیں تو وہ بہت زیادہ یہاں پر بھی ریزنیبل پرائزز میں ڈریسز تھے اور سیل پرائز میں زیادہ در وہ بھی ڈریسز تھے جو کہ سنگل پیسز میں رہ جاتے ہیں تو پھر اس وجہ سے یہاں سے انہوں نے لیے میری سسٹر نے لانے انہوں نے چار پانچ ڈریسز یہاں سے بھی تقریباً لے لیے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے الکرم پر وہاں سے بھی لیے اور اس کے بعد الکرم کے بعد ایک اور تھا گل احمد پر بھی گئے تھے تو یہ جتنے بھی برینڈز ہیں یہاں پر ہم ہو آئے تھے پھر لاسٹ پر ہم لوگوں نے کھانا کھایا تھا اور کھانا کھاتے وقت تقریباً گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لگیا تھا ہم نے کافی آپ سب کو پتا ہے کہ مجھے میک اپ بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی کلیکشن کرنا اس سے بھی زیادہ پسند ہے تو کاش مجھے پتا ہوتا ہے لیکن انہوں نے بنا لیے انہوں نے جان بجھ کے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ مجھے پتا تھا آپ لوگ وہاں پر گز گئی تو پھر اور زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا تو بعد میں میں نے کہا آپ مجھے بتا دیتے کم از کم میں وہاں دیکھ تو لیتی تو انشاءاللہ اب نیکسٹ جب بھی گئی تو پھر لے آوں گی کیونکہ برینڈ کا میک اپ تو پھر کافی اچھا ہوتا ہے آپ کو بھی بتا ہے اور اچھی چیز بندہ اویل کر لے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی اب یہ ہے آئی تھنگ گول احمد تو ادھر گئے ہیں ہم گول احمد کی شاپ پر تو یہاں پر بھی کافی اچھے اچھے ڈریسز تھے اب مجھے کیونکہ سارے برینڈز ایک جیسے ہیں تو مجھے یاد نہیں ہے نام صحیح اگزیکٹ تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ گول احمد والی ہی تھے تو یہ میرپور میں ہے یہ ساری شاپس جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میرپور آزاد کشمیر میں اور جن لوگوں کو نہیں پتا جو باہر سے آتے ہیں ان کو نہیں پتا تو ان کے لیے یہ ایک میں آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہاں پر جو برینڈ ہے کون کون سا ہے تو یہ الکرم سٹوڈیو ہے تو یہاں پر بھی یہ دیں تو باہر سے بھی اس لیے ویڈیو بنائی لیے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے تو یہ ویسے بھی مین روڈ پر ہے آپ کو ایزیلی مل جائے گا اگر آپ لوکیشن ڈالیں گے فورن سے آپ کو مل جائے گا اگر آپ لوگ میرپور آئے ہوئے ہیں تو اگر آپ کشمیر سے تعلق کرتے ہیں تو میرپور زیادہ نزدیک پڑتا ہے زیادہ تر لوگوں کو تو یہاں سے آپ لوگ آوائل کر سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ برینڈیڈ چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے میں نے یہ ویلوگ اپلوڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں پھر جی یہ لاسٹ پر ہم لوگ گئے تھے نفیس پر نفیس آپ کو بتا ہے کہ کشمیر میں کافی زیادہ چلتا ہے تو یہاں پر ہم گئے تھے ان کا کھانا بہت ہی زبردست تھا بہت ہی ٹاپ کلاس کا تھا تو لیکن آرڈر یہ تھا کہ زیادہ ہو گیا تھا ہمارا پھر جو بچا ہوا تھا وہ ہم لوگ پھر ظاہرہ ویسٹ تو کرنا نہیں تھا ظاہرہ پیسے لگے ہوئے تھے اور یہ پلیٹر تھا بہت مزے کا پلیٹر تھا اس میں باربیکیو پلیٹر تھا تو اس میں فیش تھی تکے تھے اور یہ روست کا پیس تھا روست کا تو بہت مزے کا تھا اس کے علاوہ ریشن سائلٹ بھی کیا ہوا تھا سائلٹ تھا اور یہ جل فریزی تھی چکن جل فریزی یہ بھی بہت مزے کی تھی لیکن مجھے ان کا پیزا پسند نہیں ہے جو سچی بات ہے کیونکہ مجھے سپائسی پیزا زیادہ اچھا لگتا ہے وہ تھوڑا سا پھکا سا تھا وہ مجھے پسند نہیں ہے حالانکہ ہم نے اچاری پیزا کیا تھا وہ اسلامباد والا بہت زیادہ اس کی مقابلے کا یہ پیزا نہیں تھا مجھے اس وجہ سے یہ پیزا اتنا پسند نہیں ہے ذرا سا میں نے جس چکھا ہی ہے میں کھا نہیں سکی لیکن فریزی ان کے بہت زیادہ مزے کے تھے بہت ہی اچھے فریز تھے کوالٹی وائزن کا کھانا کافی اچھا تھا بہترین تھا صفائی کے لحاظ سے بھی اس وجہ سے ہم لوگ اس چیز کو چنتے ہیں نفیس کو کیونکہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لئے اور ریزنیبل پرائزز میں سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے اس میں اور بل بھی اتنا زیادہ نہیں آتا تو یہاں سے پھر میں نے سپیشل ویڈیو بنوائی لیکن یہ اٹھا میری جٹانی صاحبہ رہی ہیں کیونکہ میں تھوڑی دور بیٹھوئی تھی میں نے کہا تھا آپ بنوائے دیں تو ہم دو تھے اور ساتھ میرے ہزبنٹ تھے ہم لوگ انجوائی کرنے کے گئے تھے گھوم رہے تھے شاپنگ کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کے ہزبنٹ صاحب نے غصہ نہیں کیا کہ آپ لوگ مجھے گمار ہی ہو گمار ہی ہو تو ظاہر ہے شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر ٹائم نکال کے جانا پڑتا ہے اور یہاں پر ہم نے کھانے کے بعد چائے پی چائے بھی ان کی کافی زیادہ مزی کی تھی مجھے بہت زیادہ پسند آئی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جب نیکسٹ کبھی گے تو پھر یہاں ضرور جائیں گے آپ لوگ بھی اگر کہیں باہر سے آئیں تو پھر آپ لوگ اس جگہ پر جا سکتے ہیں کیونکہ یہ اچھی ہے میں آپ کو ریگمنٹ کرتی ہوں یہ جگہ تو جو چیز تھوڑی کوالٹی وائز ٹھیک نہیں تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ان کی اور یہ جی شاپنگ ہے ہم دونوں کی تو اس میں میرا تقریباً ایک یا دو سوٹ ہے زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں نے لیا نہیں تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ ای ہوپ کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اس کے علاوہ کامنٹ بھی کر دیجئے گا اینڈ شیئر بھی کر دیجئے گا سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے شر سے بچائے ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیہ و ناصر ہو یہ تھا میرا آج کا ولاگ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں میرا ولاگ کا انجوائے کیجئے اور کمنٹ کیجئے تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا ویڈ کیجئے سٹے ٹیونڈ اور اللہ حافظ با بائی سٹے ٹیونڈ